سامپ کا عذاب کس کو دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمائے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اس نے اس مال کی زکاة ادا نہ کیو تو قیامت کے دن اس کا مال لہائی تھی زریلے سامپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اس سامپ کی آنکھوں کے بعد دو کالے رنگ کے نکتے ہوں گے وہ سامپ زریلہ سامپ پس زکاة نہ دینے والے کے دونوں جبدوں کو پکڑے گا اور اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں اس پر علماء تفصیل میں بتاتے ہیں کہ جب ایک سامپ زریلہ ہو جاتا ہے تو اس کے سار کے بال اس کی زہر کی شدت کی وجہ سے جل جاتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سامپ کے داد جہنم کے لوئے کے بنے ہوں گے اور وہ جہنم کا سامپ زکاة نہ دینے والے کو ڈسے گا اس زکاة نہ دینے والے کی چیخ و پکار سارا میدان محشر کانپ جائے گا لوگ کہیں گے اتنی دادنات چیخ و پکار کس کی ہے تو رشاد ہوگا یہ چیخ و پکار اس کی ہے جو دنیا میں زکاة نہ دیتا تھا